ہیلو ایبریوان ویلکم بیک ٹو ڈیری ڈیلائٹس ویچ سبا کیا حال چال ہے سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور ریگولر ڈشیز سے تھوڑا ہٹ کے ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں نے بنائے ہیں بہت ہی مزیدار سے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس اور اس کے ساتھ سرف کیا ہے چکن پاپکون یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیں فٹا فٹ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح بنتی ہیں اب سے پہلے میں نے یہاں پہ پانسو گرام بونلیس چکن لے لیا ہے آپ اس کے بائٹ سائز کیوبز کر لیجئے بہت بڑا نہیں کاٹیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے جتنے سائز کے میں نے کیے اچھی طرح سے دھو کے چکن کو ڈرائے کر لیں گے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون لہسن کا پاوڈر گارلک پاوڈر یعنی کے تو قریبن ہاف ٹی سپون کالی مرچ تو قریبن ہاف ٹی سپون ہی نمک 2 ٹی سپون چلی سوس یا ہوت سوس 2 ٹی سپون سویا سوس اور 1 ٹی سپون سرکا وائٹ وینیگر ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے چھوٹ دیں گے چکن میرینیٹ ہو چکا ہے تو اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میدہ لے لیا ہے اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون کون فلار ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے چکن کی میرینیشن کمپلیٹ ہے تو اب اس کی فرائنگ شروع کرتے ہیں چکن کے پیسز کو میدے میں اچھے سے کوٹ کریں گے میں نے پانچھے پیسز ایک ساتھ ہی ڈال دی ہیں پیسز کو ڈال کے اچھے سے کوٹ کریں گے اور ہاتھوں سے تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ میدہ اچھے طریقے سے اوپر لگ جائے یہ دیکھئے ہاتھوں سے اچھے سے میں پریس کر رہی ہوں اس سے اچھی سی کوٹنگ اوپر آ جائے گی اس کے بعد تھوڑا سا میدے کو اوپر سے جھٹک دیں گے تاکہ ایکسپرا میدہ اتر جائے اور یہ دیکھیں اچھی سی کوٹنگ ایک ہی دفعہ میں میدے کے اوپر آ گئی ہے اگر آپ موٹی کوٹنگ چاہتے ہیں تو آپ ساتھ پانی کا ایک تھنڈا باول رکھ لیجئے اور آپ ان پیسز کو ایک دفعہ کوٹ کرنے کے بعد اس پانی کے باول میں ڈپ کر کے دوبارہ ایک دفعہ سے کوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ہی دفعہ اچھے سے ہاتھوں سے دبا کے میدہ اس کے اوپر کوٹ کریں گے تو دوسری کوٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تیل میں نے میڈیم آنچ پہ گرم کر لیا ہے اب میں پیسز ون بائی ون اس کے اندر ڈال دوں گی آگ کو میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے چکن اندر سے کھو جائے جب ایک سائٹ سے کھو جائے گا تو اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ میڈیم آگ پہ فرائے کرنے کے بعد چکن کو بہت اچھا سا گولڈن ڈراؤن کلر آ گیا ہے اب اس چکن کو میں ایک کچن پیپر پہ نکال لوں گی تاکہ اس کا ایک سائل اچھے سے ڈرائے ہو جائے بہت اچھی سی کوٹنگ آ گئی ہے اس کے اوپر اور بہت ہی کرسپ بنا ہے اسی طرح سے باقی کا سارا چکن بھی میں فرائے کر لوں گی چکن تیار ہے تو اب ہم ویجیٹیبل فرائیڈ رائز کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سبزی لے لی ہے جس میں میں نے لی ہے بندگو بھی شملا مرچ اور گاجر آپ اپنی مرضی کی کوئی اور سبزی آٹ کر سکتے ہیں سبزیوں کو دھو کے اچھے سے ڈرائے کر لیں گے یہاں پہ میں نے 1.5 کپ چاول اُبالنے کے لئے رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے ہم نورمل طریقے سے چاول اُبالتے ہیں پیچ میں 1.5 ٹی سپون میں نے سالٹ بھی شامل کر دیا تھا چاول جب تیار ہو جائیں گے تو ان کو ہم اچھے سے نچوڑ لیں گے تاکہ سارا پانی ان میں سے نکل جائے چاول بوائل ہو گئے ہیں اب ہم 4 ٹی سپون آئل لے لیں گے اور اس میں 3 سے 4 لیسن کے جوے باریک چوپ کر کے شامل کر دیں گے لیسن کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا 2 سے 3 منٹ کے لئے ہم اس کو صرف فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو لیسن کک ہو چکا ہے اب اس میں ساری سبزیاں شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے دھوکے خوشک ہونے کے لئے رکھی تھی سبزیوں کو آہستہ ہاں پہ نہیں کک کریں گے ورنہ سبزیاں سوگی ہو جائیں گی 2 سے 3 منٹ سبزیوں کو سٹر فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں 1.5 ٹیبل سپون سویا سوس پھر اس میں 1 ٹی سپون وینگر شامل کر لیں گے یعنی کہ سرکہ 1 ٹی سپون ہوت سوس اور 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر 1.5 ٹی سپون نمک شامل کروں گی کیونکہ ہم نے چاول بوائل کرتے ہوئے بھی سالٹ ڈالا تھا اور اس کے علاوہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور 1.5 ٹی سپون اجینو موٹر یعنی کہ چائنی سالٹ شامل کروں گی تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے ہائی فلیم پہ ان سبزیوں کو تھوڑا سا کوک کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے ان کو میں نے پھر سے فرائے کر لیا ہے اب اس میں چاول ہم نے بوائل کی ہوئے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور چاولوں کو سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کو تھوڑا اتیاد سے مکس کریں گے ورنہ چاول بلکل ٹوٹ جائیں گے ساتھی فلیم بھی میں نے میڈیم آن رکھا ہوا ہے تاکہ چاول اور سبزیاں فرائے بھی ہوتے رہیں دو سے تین منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اور فرائیڈ رائیس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے فرائیڈ رائیس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور جو چکن پاپکون ہم نے فرائے کیے تھے وہ بھی بلکل تیار ہیں آپ چکن پاپکون کو اپنی مرضی کے طریقے سے چابلوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے سارا چکن میں نے چابلوں کے اوپر رکھ دیا ان کو میں نے سرف کیا ہے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ چلی گارلک ساس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے دار لگتے ہیں ریسٹرانس میں بھی آپ اگر یہ کھائیں تو عمومن اس کے ساتھ اوپر کیچپ ہی ڈال کے دی جاتی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر کسی اور ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ